اس کے اپنے چار حصے کر لینے ہیں آپ کو ایک مین بات بتا رہا ہوں جو آپ کو پورے یوٹیوب میں کوئی نہیں بتائے گا ٹھیک ہے اس کے اپنے چار حصے کر لینے ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ہمارا موبائل کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا موبائل کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کتنی اچھی پرفارمس ہمارا سب وفر نکال رہا ہے تو اگر اس طرح کا آپ بھی وفر سب وفر کو ریوائنڈ یعنی کہ دوبارہ مرمت کرنا چاہتے ہو تو اپنے صحیح ویڈیو کو اوپر کلک کیا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب وفر کو کس طریقے سے ریوائنڈ کیا جاتا ہے کس طریقے سے اس کی کوائل کی ارجسمنٹ ہوتی ہے اور کس طریقے سے سپائڈر کون لگایا جاتا ہے پہلے بھی میں نے ایک دو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں لیکن کچھ لوگ پھر بھی ویڈس اپ پہ پوچھتے ہیں کال کر کی پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب وفر ہے اس کی کوائل کو کس طریقے سے سیٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو آجے جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لو تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کی موائل سکرین کے اوپر آتا رہے اور آپ کو بھی مزید ناولیج ملتا رہے تو بین ابھی سکی ٹی ٹیم ہم جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ یہ ہے ہمارا سب وفر اور یہ ہمارا پانیر کا سب وفر ہے ٹھیک ہے یہ والا موڈل ہے ٹی ایس ڈیو ٹھلٹی نائن ایس فور تو اس کو ہم نے ریوائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم نے سب وفر کے اندر جو کوئل لگانی ہے یہ ہماری کوئل ہے فور لیئر یعنی کہ اس کے اندر چار لیئر ہوتی ہیں جو کہ سب وفر کے اندر کوئل لگتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری کوئل جو ہے ایک وال اس کے اندر بلکل فٹنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے بلکل کسی جگہ اس کو اڑنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے اس کے بعد جو آپ نے اس کے اندر سپائیڈر لگانا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا سپائیڈر ہے تو اس کا جو ہے سائز آپ نے اچھے طریقے سے ایسے پورا کر لینا ہے جیسے کہ یہ پورا ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو ہمارا پردہ ہے یہ اس کا ہم پردہ یہ لگائیں گے اس کو بھی آپ نے اس طرح چیک کر لینا ہے کہ ہمارا بالکل پورا ہے ٹھیک ہے سائز آپ نے ایکول کر لینا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے جہاں اپنی سپائٹر لگانا ہے یہاں اپنی سمد لگانی ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس سمد ہے ایک تو یہ میں لگاؤں گا سمد تو سمد میں لگاؤں گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری سمد ہے اب اس کو ہم نے تقریباً پانچ منٹ آپ نے ٹائم دینا ٹھیک ہے پانچ منٹ ٹائم جب تک ہم نے کوائل کی فٹنگ کرنی ہے تب تک ہمارے دو تین چار منٹ ہو جائیں گے تو اب یہ دیکھیں یہ کوائل ہے ہماری اس کے اپنے چار حصے کر لینے ہے آپ کو ایک مین بات بتا رہا ہوں جو آپ کو پورے یوٹیوب میں کوئی نہیں بتائے گا ٹھیک ہے اس کے اپنے چار حصے کر لینے ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں ایک دو تین ایک دو تین چار حصے آپ نے کر لینے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو حصہ ہے یہ بلا یہ بلا یہ آپ نے کڑے کے باہر رکھنا ہے جو کہ ہمارا یہ بلا مینٹ ہوتا ہے نا یہ بلا اس سے آپ نے ایک حصہ باہر رکھنا ہے اور تین حصے آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو فٹنگ کر کے بتا دیتا ہوں اور آپ نے خود لائف دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم اس کے اندر لگائیں گے ایکسرے اس کی کوائل کو فٹنگ کرنے میں ہمارے کو ایکسرا جو ہے بہت ہی کام دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایکس ریس کے اندر فٹنگ کر لیے ہیں تو یہ ایک ایک اور لگا دیتا ہوں تاکہ ہماری کوائل جو ہے اچھے طریقے سے فٹنگ ہو جائے اب اس کو تھوڑا تھوڑا میں باہر نکال لیتا ہوں اور آپ نے ایک اور خیار رکھنا ہے یہ دیکھیں کہ یہ جو کوائل کے ہمارے وائل ہیں کوائل کے ہمارے وائل ہیں اس کو اپنے جہاں ہمارا تلہ وغیرہ لگنا ہوتا ہے وہاں آپ نے اس کو سیدھا رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب میں کوائل کی فٹنگ کرنے لگا ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کوائل کی فٹنگ کہاں رکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے ایسے جانے دینا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سخت جا رہی ہے لیکن آپ نے اچھے طریقے سے اس کو فٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہماری کوائل جو ہے فٹنگ ہو چکی ہے ایک حصہ ہمارا ایک حصہ ہمارا کوائل کا جو ہے باہر ہے اور تین حصہ ہمارے کوائل کے اندر ہیں اکثر لوگ یہاں پہ سیٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو سیٹنگ ہے یہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے جب اس کو اس طریقے سے آپ وائن کر لیں گے ری وائن کر لیں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا واقعی یار کچھ نہ کچھ اس میں پرفارمس ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری کوائل جو ہے فٹنگ ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کو لگا دینا ہے اور یہ جو سپائڈر ہے یہ سپائڈر چاہے آپ ایسے لگا لیں چاہے آپ ایسے لگا لیں جیسے آپ کی سپائڈر کے ساتھ فٹنگ ہو جیسے کہ ایسے ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے سپائڈر لگا ہونا چاہیے نہ کہ ایسے نہیں لگانا آپ نے ایسے لگانا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اب ہم کریں گے سپائیڈر کو فٹنگ سپائیڈر میں لگا رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا سپائیڈر جو ہے فٹنگ ہو چکا ہے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے فٹنگ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک پچکاس ہے اس کو یہاں سے آپ نے دوبا دینا ہے یاد کرنا ہے آپ نے کہ جو سمدھ لگانی ہے اس کو پانچ منٹ آپ نے ٹائم آپ نے ضرور دینا ہے تاکہ آپ کی سمدھ جو اچھے طریقے سے پکڑ ہو سکے تو یہ دیکھیں اب ہمارا سپائیڈر ہے وہ اچھے طریقے سے فٹنگ ہو چکا ہے اب جسٹ آپ نے کرنا کیا کہ اس کے اوپر ہم نے لگانا ہے پردہ یہ کون یہ کس طریقے سے لگانا ہے اس کو لگانے سے پہلے آپ نے یہ دیکھیں میں نے سمدھ لگا دی ہے اس کو بھی آپ نے سمدھنے بھی دو تین چار منٹ لینے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم لگائیں گے اس کے ساتھ ایک میجک ٹھیک ہے میجک آپ نے کون سے لگانی ہے یہ اپنے وائٹ میجک لگانی ہے یہ بالی ٹھیک ہے یہ چار منٹ کے اندر اندر اپنا کام کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اب ہم لگائیں گے یہاں پہ یہاں پہ لگا دینے کے بعد اس کو ہم لگائیں گے پردہ پردے سے بھی ہم پہلے بھی یہاں نے کہ سمد بغیرہ لگا دی ہے تاکہ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے اور بعد میں اپنا کام کر لے ٹھیک ہے تو اب ہم لگاتے ہیں اس کو سبب یہاں لگا لیں گے میجکو بھی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لگا لی یہاں پہ بھی اور سپائیڈر کے ساتھ بھی میں نے لگا لی ہے اب میں اس کو فٹنگ کروں گا فٹنگ سے پہلے آپ نے یہ جو ہے سراخ اس کے اچھے طریقے سے چیک کر لینا ہے کہ ہمارا پردہ کے سراخ کہاں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب ہمارا جو پردہ ہے فٹنگ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں اس کو لگا دینے کے فوری بعد آپ نے اس کو الٹا کر دینا ہے اس کو الٹا کر دینا ہے تاکہ ہماری جو میجک ہے نیچے میگنٹ کے ساتھ جو ہے نہ لگے تو اب ہم یہاں اس کو کر دیں گے ایسے اور ایک کر دیں گے ایسے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو اب ہم نے پانس میناٹ جو ہے ایسے اُلٹا رکھنا ہے تاکہ ہماری جو میگنٹ میگنٹ میجک ہے وہ میگنٹ کی اندر نہ جائے تو اب ہمارا جو ہے بیلکل اچھے طریقے سے فٹنگ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کا جو تلہ جو ہے وہ لگانی ہے یہ ہماری دو وائرس ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ہم کریں گے سراخ ٹھیک ہے تلہ لگانے کے لیے ہم کریں گے یہاں پہ سراخ موسیقی اور یہ دیکھیں ہمارا موبائل کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں موبائل جا کر رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا موبائل کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں تو بس key ہر outfits ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے موسیقی